یہ میں نے شلجم لیا ہے ایک کلو یہ ان کو دھو گئے اور دھو لیا ہے اور اس کو ایسے چھیل لیں گے یہ سارے شلجم کو ایسے چھیل لیں گے اور پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں آگے کیا کرنا ہے اب اس کو ایسے کاٹیں گے بڑے بڑے ایک شلجم کی چار ٹکڑے کریں گے ایسے ایسے ساروں کو ایسے کر لیں گے اور اس کے بعد ان کو بوائل کرنا ہے جو تھوڑے تھوڑے بڑے ہیں ان کے آپ دو دو پیس بھی کر سکتے ہیں جو بہت زیادہ بڑے ہیں کلپ کارٹ میں میں ساگ کے گندلیں ہیں گندلیں اور اس کا نرم جگہ جو ہے نا یہ جو ٹک کی آواز ہے یہ دیکھیں یہ والی چیز ہم نے یہ والی چیز ہم نے اس سے ہم نے اچار بنانا ہے یہ جو باقی چیز ہے نا یہ نہیں یہ جو اس کی یہ جگہ ہوتی ہے نا یہ دیکھیں یہ نہیں ہو رہی یہ بھی نہیں ہو رہی یہ دیکھیں یہ 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 اس کو ہم نے کم از کم میں آپ کو دکھاؤں اتنا اتنا بڑا کاٹنا ہے ایسے ایسے اتنا اتنا بڑا کاٹ کے اس کو پھر ہم نے بوائل کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے ایسے اس کو ہم نے کرنا ہے بوائل بوائل کر کے اس کے بعد اس کو آپ پانی خوش کر کے اس کو جالی گالی ٹوکری میں رکھ دیں گے ایسے اس طرح کی کسی ٹوکری میں جائے جو بھی چیز ہو ڈرینر جو ہوتا ہے اس میں رکھ دیں گے تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اس کے بعد پھر ہم اس کا اچار بنائیں گے اچھا جی یہ بھی میں نے شلجن بھی کاٹ لی ہے اور یہ بھی میں نے کاٹ لی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنے اتنے پیس ہیں اب ان کو میں اچھی طرح دوبارہ سے دھوں گی دھو کے ان کو میں بوائل کروں گی اس کے بعد پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کو دھو رہی ہوں اب اس کو اچھی طرح سافت طرح کر لیں گے دھو کے چھنوی والی کا اکری میں رکھ دیں گے پھر اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو اس کو بوائل کر لیں گے یہ بہت مزے کی ریسپی ہے اچار کی اس کو میں رکھ دوں گے اب تاکہ یہ اس کا پانی سارا نچڑ جائے پھر اس کو میں بوائل کروں گے یہ تھوڑا سا پانی گرم ہو چکا ہے اس میں میں اس کو ڈال دوں گی اور پھر اس کو بوائل کر لیں گے یہ دیکھیں جی یہ تقریب بوائل ہو چکے ہیں یہ اتنے کافی ہیں تو اس طرح اب ہم اس کو نکال لیں گے چھنی میں اور اس کا پانی خوشک کر لیں گے اور جو گندلیں ہیں نا ان کو بھی ہم اسی طرح دھو کے بوائل کر لیں گے ہم سکتے ہیں اور اس کے لیں گے اور� گی whenever nyt�ہ میں دنگائیں نے کو نرگا کو 꺼ی اس چکے ہیں اور reven جات سےuren یہ بھی ہماری گل چکی ہیں بالکل ان کا بھی پانی نکال کے ان کو خوشک کر لیں گے اچھا جی تو میں نے ان دونوں چیزوں کو بوائل کر کے یہاں پہ دوب پہ رکھ دیا ہے تک ان کا پانی خوشک ہو جائے یہ دیکھیں یہ اتنے زیادہ تھے اور اتنے کام نکلے ہیں لیکن کوئی نہیں بہت مزے کا جہر بنے گا ہمارا انشاءاللہ یہ سوکتے ہیں دو تین گھنٹیں ان کو اچھی تینا رکھوں گی تک ان کا سارا پانی خوشک ہو جائے پھر اس کے اندر جو سارا کو ڈالنا ہے ہم نے ایک لیل یہ ساف پتیلا اس میں جائے گا سرسوں کا تیل اس کو گرم کریں گے اور پھر تھنڈا کر کے اس میں جو باقی چیزیں وہ ڈالیں گے اچھا جی تیل ہمارا ٹھنڈا ہو چکا ہے بلکل اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے سرسوں کے دو چمچ سرسوں ہو گئی اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑی سی رائی اور ایک چمچ ڈالیں گے نمک کا اور ایک ہی چمچ ڈالیں گے ہم لال مرچوں کا اور ہلدی ہم تھوڑی سی ڈالیں گے اتنی سی اور آدھے چمچ ڈالیں گے ہم میتھی ڈالیں گے اور یہ اتنی سی ہم ڈالیں گے کلونجی اور اتنا سا ہم ڈالیں گے خوشک دھنیا یہ پسا ہوا ہے جو ثابت ہوتا ہے وہ موہ میں آتے تو اچھا نہیں لگتا یہ ہمارے سارے مثالے ہو گئے اب ہم اس کے اندر سلجم اور جو گندنوں کو ساتھ جو ہم نے ابال کے رکھا ہوا وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ نام نام سے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے سب کچھ یہ چلا گیا گندلیں وہ ابالیں تھی یہ بھی کل گل چکی ہیں یہ بھی ڈال دیں کے ساتھ ہم نے ان کو اچھی طرح خوشک بھی کیا دھوٹ میں اب ہم اس کو اچھی طرح سے ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے ہلکے ہاتھوں سے تاکہ یہ اوائل شوائل جو مثال ہے ان کے سارا اندر ہو جائے مکس ہو جائے اور اس کو ہم دو سے تین دن ڈھوپ میں رکھیں گے اچھی والی دھوپ میں اور یہ پھر ہمارا چار تیار ہو جائے گا اور یہ اتنا مزے کا چار بنتا ہے نا جب بنے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گی بسی کھا کے بھی دکھاؤں گی کہ یہ کیسا چار بنا ہے اور آپ لوگ بھی ٹرائے ضرور کرنا میری ریسپ اگر آپ کو بسند ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا آج کا میرا ویلوگ اتنا ہی تو ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی